السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اہلا وسہلا مرحبا دائمنڈ ڈال شہر غزالہ کے چینل سے میرے بہت ہی پیارے پیارے سیویورز وائی ٹی فیملی یوٹیو فیملی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جہاں رہیں خوش رہیں میرے بہت ہی پیارے پیارے سیویورز میں ہمیشہ آپ لوگوں کے لئے دعا گوں اور آپ کا سپورٹ آپ کا ساتھ آپ لوگوں کا بہت تینکیو سو مجھ جزاک اللہ خیر میرے چینل پر جو فرس ٹائم میرے ویورز آ رہے ہیں تو ضرور مجھے سبسکرائب کر لیں لائک کا بٹن بلکل فری ہے مجھے لائک بھی کر لیں اس میں کوئی دکت نہیں ہے کوئی پرابلم نہیں ہے لائک کا بٹن دبا دیا کریں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا میری فیس بک اور انسٹا بھی ہے اسے بھی ضرور لائک کیجئے گا ویڈیو پسند آ جاتی ہے تو کومنٹ سیکشن میں اپنے پیارے پیارے کومنٹ ضرور بتائیے گا ویسے تو آج کل ماشاءاللہ مجھے کومنٹس جو ہیں بڑے ناغٹیو بھی مل رہے ہیں کون ہیں وہ لوگ مجھے نہیں بتا کس کنٹری سے ہیں کہاں ہیں کیا ان کو مسئلہ ہے کیا تکلیف ہے کیا پریشانی ہے کیا پرابلم مجھے نہیں معلوم یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں بہرحال میں چاہوں گی کہ وہ جو کومنٹس مجھے کر رہے ہیں وہ میرے چینل سے مستقل جڑے رہے ہیں اور اپنی خوبصورت آگاہی اور اپنی رائے کا ضرور مجھے فیڈو بیک دیں تاکہ میں بھی ان کو اسی طرح مسالے دار جواب اور کرا کرا ساتھ دوں کیونکہ بھئی یہ دنیا جو ہے ایسی ہی ہے میں کیا کروں ظاہر سے بات ہے میں اتنی محنت کرتی ہوں اتنی خوبصورتی کے ساتھ پریزنٹیشنز لاتی ہوں ابھی تک تو میرے چینل پہ بہت ہی پیارے پیارے سے ویورز ہیں مجھے فرس ٹائم میرے چینل پر ایک سال ہو گیا دو سے تین کومنٹس آئے ہیں تو مجھے بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ میں اپنے پیارے پیارے ویورز جو میرے بہت ہی ایکٹیو آثینٹک ہیں وہ بھی سنیں اور میں ان سے بھی شیئر کروں تو آپ لوگ بھی کومنٹس سیکشن پر ضرور نظر رکھا کریں اور میں انشاءاللہ ان کو اسی طرح کا جواب دوں گی کیونکہ میرا چینل بلکل صاف سترا ہے میں ویڈیو بہت محنت کے ساتھ آپ لوگوں تک لاتی ہوں یوٹیوب میری بہت زیادہ حوصلہ افضائی اپیسیشنز کر رہا ہوتا ہے تو مجھے اور کیا چاہیے جب یوٹیوب میری ویڈیوز کو اتنا لائک کرتا ہے پسند کرتا ہے اس کی پوری ٹیم مجھے ماشاءاللہ ہر ڈے بائی ڈے ہر ٹو ڈیز کے بعد مجھے اتنا ریگارڈ دیتے ہیں تو پھر مجھے کسی کی کوئی پرواد نہیں بر جو میرے بہت پیارے پیارے اسی میری سبسکرائبرز میری فرنڈز میری ڈاٹرز جو ہیں میں ان کو تینکیو سو مچ کہوں گی تو بہرحال کمپیٹیٹر تو میرے بہت زیادہ ہیں اگر وہ بھی میرے چینل کو دیکھ کر کرتے ہیں کومنٹ تو مجھے کیا چاہیے چلتے ہیں فٹا فٹ سے آج کی اس وڈیو کو شروع کرتے ہیں جیسا کہ وڈیو میں آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہیں کچھ بہت ہی خاص انگریڈنٹ تو سب سے پہلے میں بتا دوں وہ بچیاں وہ بچے وہ لیڈیز جینٹس یعنی ایون ہر ایج کے جو بھی ہیں جن کو یہ مسئلے مسائل اور ہماری جیسی ایج کی جتنی خواتین ہیں خاص طور پر آج کل تو میں بچیوں میں بھی رجحان دیکھ رہی ہوں کہ ذرا سا کام کہو تھک گئے امی اب نہیں ہو رہا بس ہو بس بھئی ہم تو بہت تھک گئے اور خود میں بھی اب اس ٹیمنا تھوڑا لوس پڑ جاتا ہے بلکہ پڑ جا رہا ہے وہ جیسے آج سے دس سال پہلے میں ایک گھنٹے میں کم سے کم پانچ ڈینر یعنی کہ پانچ درہاں کی چیزیں میں ریڈی کر لیتی تھی بٹ آج تو ایک گھنٹے میں بھی ایک کزین تیار ہو جائے تو الحمدللہ کہتی ہوں تو ظاہر سی بات ہے انسان ہے آگے بڑھ رہے ہیں ایج آگے جا رہی ہے ویسی ہمارے پاس پاور ویل نہیں رہ پا رہی وہ طاقت وہ انرجی نہیں رہ پاتی بٹ یہ ہے کہ جو اپنے آپ سے محبت کرتے ہیں اپنے آپ کو پاور دینا چاہتے ہیں تو خاص طور پر یہ دل دماغ کے لیے ہے اور خاص طور پر ذہنی سکون کے لیے ہے ذہنی جو ہمارے دماغ میں ہر وقت کھلولی مجی رہتی ہے اور بہت ٹینشن اسٹریس اور ذہن کو بہت سکون ریلائیبل کرنا ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ میں لے کر آئی ہوں ڈائیمنڈ ڈال شیف غزالہ لے کر آئی ہوں یہ کچھ انگریڈنٹس ان میں یہ ہے کشمش ہماری بہت ہی زبدس یہ مراکش کی کشمش بہت ہی سپیشل ہے یہ ہمارا سپیشل انڈیا کا گڑھ ہے یہ یہ دیکھیں بہت ہی سپیشل ہے یہ میں نے فریش وہاں سے منگوایا ہے ابھی میرے پاس یہ چیزیں آ نہیں رہیت نہیں تو یہ دیکھیں اور یہ سوف ہے ہماری یہاں کی سعودی عرب کی یہ سوف ہے میں اس کا کلوزب لگا دوں بہت زبدس سے خوشبو آ رہے یہ بھی ہمارے پاس ناریل ہے جو کہ ہے ہمارے پاس انڈیا کا یہ ہے پورا ناریل اور یہ ہمارے پاس بھنے وے چین تو یہ کیا ہے اس کو کیسے استعمال کرنا ہے کیا چیزیں ہیں یہ بہت ہی طاقتور پاورفل ہماری باڈی کے لیے بہت زیادہ تو سب سے پہلے کشمش کے بارے میں بتا دوں کشمش جو ہے وہ ہماری آنکھوں کو دیتی ہے تھندک اور ہماری آنکھوں کی روشنی کو کرتی ہے تیز ہمارا ذہن ہوتا ہے بہت روبوٹ کی طرح اس کو کھانے سے صبح نہار مو بہت ہی زبردست بہت ہی مزیدار آپ کو اس کا ٹیسٹ لگے گا ہم تو میوے ہلوے جات میں بہت یوز کرتے ہیں بہت یہ جو اتنے انگریڈنٹس آپ کو نظر آ رہے ہیں فائیب انگریڈنٹس تو اس کا نسخہ یہ ہے کہ وہ جو بہت زیادہ سست ہیں اور تھک جاتے ہیں تھکان ہو رہی ہیں بہت زیادہ کام نہیں ہو پا رہا کھڑے نہیں ہو پاتے کمر میں درد سر میں درد دماغ میں درد ہر جگہ دردی درد تو ان کے لئے میں یہی کہوں گے کہ یہ ہمارا جو ناریل ہے اس کا چھوٹا سا ٹکڑا یہ دیکھیں میں نے اتنے ٹکڑے کاٹ کے میں نے خود بھی کھا رہی ہوں میں نے اسے تو میں نے کہا اس ویڈیو کو شیئر کیا جائے ذرا سا ایک انچ کا ٹکڑا اس کو ٹیبل سپون کشمش اور یہ ہمارا چھوٹا سا ٹکڑا میٹھا جتنا بہت کم ٹکڑا ہونا چاہیے میٹھے کا چاہے تو آپ اس کو چوز کر لیں چاہے آپ کشمش یہ دو انگریڈنٹ ہیں ان میں سے آپ کو ایک ہی چوز کرنا ہے دونوں نہیں کرنا یہ میں آپ کو بار بار بتا دوں کہ یا تو کشمش لے لے یا آپ گھڑ لے لے میرے پاس انجیر آئی نہیں وہ انجیر ہمارے پاس جورڈینین کی پر وہ مصد تک پہنچی نہیں وہ پہنچے یہ ایک ہفتے بعد تو میں ضرور اس کو بھی رکھتی انشاءاللہ اس کے لئے بھی کچھ بنائیں گے ہم تو ان دو انگریڈنٹ جو کہ میٹھے ہیں ان کے ساتھ ہمیں استعمال کرنا ہے یہ بھونے وے ہمارے چمچے بھونے وے چنے جو کہ 2 تیبل سپون اور 1 تی سپون ہماری یہ سونف یہ بھونی ہوئی ہے اور ایک انچ کا ٹکڑا یہ چھوٹا سا کاٹ کر یہ 3 انگریڈنٹ ہے ماشاءاللہ سونف ناریل اور بھونے وے چنے ان کو ہمیں لینا ہے کشمش یا پھر گڑ ان 2 انگریڈنٹ میں سے آپ کو لینا ہے صرف 1 انگریڈنٹ تو یہ جو ہے اس کو آپ اگر روزانہ روزانہ شام کے ٹائم جب ہم تھوڑا کھانے سے پہلے کا وقت ہوتا یعنی کہ رات کا دینر کا ٹائم اس شاہ سے پہلے مغرب کے بعد کا بہت زبدس ٹائم ہوتا ہے یا ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ کھانے کھانے کے بعد وہ بھی ایک اچھا ٹائم ہے کہ سردی آئے کمبل میں اور لہاف میں گھس کر تھوڑا سا کچھ داتوں کی ورزش کی جائے تو میں آپ کو بتاتی ہوں اور اس کا بیسٹ ریزلٹ دوں گی کہ ذہنی سکون دماغ کا درد ختم نیند اچھی آئے گی اور ویسے بھی سوف کھانے سے اتنی تھندک آنکھوں کے نیچے پڑھتی ہے اور اتنا سکون ملتا ہے نید آتی ہے سوف کی اتنی کولیٹیز ہیں کہ میں ایک گھنٹہ بھی بریفنگ دوں تو کم انشاءاللہ ون ون انگریڈنٹ کسی دن لاؤں گی اور ان کے بارے میں ضرور بتاؤں گی کتنی کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہوئی جتنا گھڑ ڈالو اتنا میٹھا تو ساتھ ساتھ اپنی انگریڈنٹ کو بتاتے ہوئے میں اپنی کچھ جو خوشحالی اور جو خوش مسکراہت میری ہوتی ہیں ان کو بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنا اچھا مجھے لگتا ہے تو ناریل کی کیا ہی بات ہے تو ناریل کے بارے میں صرف اتنا بتا دوں کہ یہ کافی نہیں ہے ناریل ہوتا ہے ہماری باڈی کو دیتا ہے چکنا ہٹ ہمارے جسم کے ہڈیوں کو دیتا ہے چکنا ہٹ اسے کرتا ہے بہت ہی چکنائی کے ساتھ رکھتا ہے تاکہ ہماری باڈی کی تمام پارٹس بہتر اور بہترین طریقے رہ سکیں اور جو ہم اسے چبانے کا کام کرتے ہیں اس کی تو کیا ہی بات ہے اس کے ساتھ ہمارے دانت بھی چمکی لے ہوتے ہمیں چکنائی ہر طرف محسوس ہوتی اور ہر طرف ہمیں مل رہی ہوتی ہے تو میں چاہوں گی جن کے باڈی میں چکنہ ہٹ کم ہے تو میری بہت پیاری بیٹی ہے اروج تو اروج بیٹا میں آپ سے یہ کہوں گی کہ اگر آپ نورمل روٹین میں ان انگریڈنس کو رکھ ہیں تو آپ کے لئے بہت بہتر ہوگا سر کی خوشکی ہے اس کے لئے بہت انشاءاللہ میں ایک ریمیڈی ایک ویڈیو لے کر آوں گی بہت یہ ہے کہ چکنہ جن کی باڈی میں کم ہے وہ ناریل انجیر اور اخروٹ اور ہیزل نٹ ہیزل نٹ تو اگر مل جائے تو اچھی بات ہے اس طرح کی گری اور روزانہ اسے آپ ویسے ہی نہار مو چبائیں یا سونے سے پہلے چبائیں اور چبا چبا کے اس کے روزانہ اپنے روٹین میں رکھیں تو ہماری باڈی میں خاص طور پر سردیوں میں بہت زیادہ خشک ہو جاتی ہے جل دماغ میں بھی خشکی اور ہماری جو اسکن ہے وہ بہت درائی ہوتی تو یقین کریں انجیر یہ ہماری جو گری یعنی ناریل اور ہمارا ہیزل نٹ اور اخروٹ اخروٹ کی گری جو ہوتی اس کے اندر بھی بہت وائل ہوتا ہے تو یہ باڈی کے لئے رکھتا ہے آپ کو بہت طاقتور شاندار زبردست اور ایک اور سب سے بڑی وجہ 20 سال اگر ڈیلی ان کو یوز میں رکھا جائے تو آپ ہو جائیں گے ہمیشہ کے لئے صدا بہار جوان بڑھا آپ کی طرف بلکل بھی نہیں کھچے گا آپ کی فیس کی جتنی لیئر سین جتنی سکن آپ کی رہے گی کہ کوئی کہ نہیں سکتا کہ آپ کی ایج کیا ہے آپ خود بتائیں کہ آپ بتائیں کہ میں کتنی ایج ہوں تو آپ یقین کریں جتنی آپ کی ایج ہو کی کہنے والا کم ہی بتائے گا یہ میرا تجربہ ہے اور یہ چیزیں میری نورمل روٹین میں ہے کیونکہ دیکھیں مجھے ہے آپ نے آپ سے محبت تو میں اپنے لئے کرتی ہوں ان چیزوں کا اختیار ان چیزوں کی چوائس جو میرے صحب کے لئے اور میری چلتی پھرتی زندگی کے لئے کارامد ہوں ورزش کرتی ہوں ان چیزوں کو کھاتی ہوں ویجی ٹیبلز لیتی ہوں اور جو اوریجنل چیزیں ہیں ان کو ہی لیتی ہوں فیٹ بھی کھا لیا جاتا ہے ہمیں کیا چیزیں لینے ہوتی ہیں اجوائن کھانا ہے تو وہ بھی آہستہ آہستہ انشاءاللہ بتاتی رہوں گی اگر صدا جوان رہنا ہے اور بڑھا پیس نہیں اسے اپنے پاس آنے دینا ہے تو انگریڈنٹ کا کریں آپ روزانہ استعمال ذہنی سکون ذہنی طاقت انرجی پاور پورے دن ایکٹیو رہ دے کے لیے یہ وہ انگریڈنٹ ہے میں نے چھوٹے چھوٹے سے آپ کو اس کی تمام چیزیں بتا دی ہیں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں ہر وہ چیز لے کے آوں گی انفورمیٹیو وہ تمام چیزیں جو ہماری بوڈی کے لیے ہماری صحت کے لیے ہماری لائف کے لیے اور ہمارے آنے والے دنوں کے لیے بہت ہی بیسٹ رہیں تو ضرور بتائیے گا آپ کو ویڈیو پسند آجائے تو کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی میں لاتی رہوں شیئر کروں اور شیئر کرنا جو ہے مجھے اچھا لگ رہا ہے تاکہ آپ لوگ بھی اپنی لائف اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں اپنی صحت کو اچھا رکھیں اگر آج آپ کے پاس صحت ہے تو سب کچھ خوبصورت لگے گا یقین کریں صحت کی وجہ سے انسان محل میں رہے خوش رہے اپنی صحت کا بہت زیادہ خیال رکھے اور بہت زیادہ اس چیز کے بارے میں سوچا کریں کہ صحت ہے تو دنیا ہے دنیا ہے تو زندگی ہے تو سب کچھ جیسے کہتے ہیں نا کہ جان ہے تو جہان ہے تو ایسی ایسی چیزیں جو کہ ہم نہیں سمجھتے کہ ان میں کیا وہ چیزیں چھپی ہیں ہماری زندگی ہماری صحت کے حوالے سے تو ضروری ہے کہ جیسے جیسے ہماری زندگی بڑھ رہی ہے آگے ہمیں ان چیزوں کا فائدہ جو ہے لے کر اپنی زندگی اور اپنی صحت کو بنائیں خوبصورت اور رکھیں اپنے آپ کو تروب تازہ تو یہ تھی میری ایک بہت خوبصورت سی ویڈیو جو کہ آپ کو پسند آجائے تو ضرور اسے استعمال کریں اپنی زندگی اور اپنی صحت کو بنائیں خوبصورت انشاءاللہ تعالی ملوں گی آپ سے ایک نئی ویڈیو نئے ویلوگ نئی ریسیپی اور نئی پریزنٹیشن کے ساتھ ڈائمنڈ ڈال شیف وزالہ کو دے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ